آپ نے تھنڈی نہیں کرنی گرم گرم روٹی کو ہی اس طرح سے اتار دینا اوپر یہ دیکھیں اتنی پتلی بیلی ہے کہ یہ دیکھیں میرا ہینڈ اندر سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوسری روٹی بھی دیکھیں اسی طرح سے میں نے اتار لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور تمام روٹی میں نے یہ دیکھیں ساری اتار لیا ہے اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل احسان ریسپی ان ویلوگ آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے گئی ہوں وہ ہے رول پٹی اور سموسہ پٹی رول پٹی کو گھر میں کیسے بنایا جاتا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی جلدی تو چلیں ٹائمز آئے کہ یہ بغیر ریسپی کو شروع کرتے ہیں کہ رول پٹی کیسے بنایا جاتی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے میدہ لیا ہے یہ والا گلاس یہ دو گلاس میں نے میدے کیلئے ہیں اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ڈالوں گی میں نمک نمک آپ نے ایک چمس ڈال لیا ہے اور یہ تھوڑے سی جوائن ڈال لیا میں نے اگر آپ کے پاس زیرہ ہے تو آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے بہت ہی اچھی اس کے لئے آپ نے یہ پانی لیا یہ دیکھیں یہ جو چیزیں میں ڈال لیا ان کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے مکس کر لینا اب میں نے ایک گلاس پانی لیا اس کو میں نے گرم کیا ہے اب اس پانی سے میں اس کی ڈو بنانا ہوں گی یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیا اس کے اندر یہ دیکھیں سموسا پٹکی میں نے ڈو تھیار کر لیا یہ دیکھیں بہت تھی زیادہ سوفٹ نہیں ہے نارمل سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ اتنی سوفٹ ہے یہ اس کے اوپر تھوڑا سوئل لگا کہ اس کو میں آدھے گھنٹے کے لئے ایسے کور کر کے رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو کور کر کے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے پیڑے بنانے ہیں پیڑے ہم نے کیسے بنانے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ان کے پیسیز کر لیا یہ دیکھیں ایک ہی سائز کے ہم نے ان کے پیس کرنے ہیں پھر ہم ان کے پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہ پکڑنا پیس اور اسی شیپ کے بنا رہے ہیں آپ نے سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیڑے ہمارے بن گئے ہیں باقی پیڑے میں نے یہاں پر رکھیں بنا کے آٹھ پیڑے یہ بنیا اب ہم نے ان کی روٹیاں بنانی ہے روٹی بنانے کے لئے ہلکا سا اس کے پر یہ دیکھیں میں یہ خشکہ لگاؤں گی اور ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پریس کرنے اور پھر اس کو بیلنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سائز کے آپ نے بھی روٹی بیل لی ہے یہ ہماری ایک تیار ہوگی ہے اب ہم نے دوسرا پیڑا لیا ہے اب اس کی بھی ہم نے اسی شیپ کی روٹی بنانی ہے یہ دیکھیں روٹی کو میں نے بیل لیا اب اس کے پر میں نے اوئل لگانا ہے یہ دیکھیں آپ نے برش کی مدد سے اوئل لگا رہے ہیں نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا یہاں سے خوشکار لگانا ہے اب پھر جو ہم نے دوسری روٹی بیل لی تھی نا یہ دیکھیں جو دوسری روٹی ہم نے بنائی تھی اس کو ہم اب اس کے پر رکھ دیں گے اب پھر میں نے اس کے پر خوشکار لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے پر اوئل لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں جب مچ کی مدد سے آپ نے یہ روٹی کے اوپر اوئل لگا دیتی ہے پھر آپ نے برش کی مدد سے دیا ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر ایسے لگا دیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو آخری روٹی رہ گئی تھی اب میں اس کے پر اکھنے لگی ہوں یہ چار روٹییں تھیں یہ دیکھیں چاروں کو میں نے ایک ایک کر کے اوپر اکھ دیا ہے اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو پرس کریں گے اور پھر بیل لیں گے مدد سے پھر دوبارہ اس کو بیل لیں گے ہم آپ نے روٹی کو ایک منہ اٹھا کر اس کے نیچے یہ خوشکار لگا لینا ہے تاکہ روٹی یہ چپکے نہ اب آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کو بیل لیں اور دھیان رکھنا ہے کہ ساری سائٹیں اس کی برابر پہ ہوں کہیں ساری سائٹیں اس کی برابر پہ ہوں کہیں سے موٹی اور کہیں سے بریک نہ ہو یہ دیکھیں اس سائز کی آپ نے کرنی ہے یہ دیکھیں روٹی ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے گول ہوگی اب میں آپ نے روٹی کو اس طرح کریں اور آپ نے فلیم لو رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ نے بلکل تیز نہیں کرنا لو فلیم کر کے اس طرح سے کریں گے اگر آپ تیز کریں گے تو آپ کی یہ جو روٹی ہے یہ پھٹ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے اگر آپ اسی طرح لکھ دیں گے تو پھر یہ درمیان سے پکے گی سائٹوں سے نہیں پکیں آپ نے اس کو چند سیکنڈ اس طرح سے ہیٹ دے لیا ہے اب اس کی سائٹ چینج کریں یہ دیکھیں دوسری سائٹ کو بھی بلکل اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح کا ہی کلر آنا چاہیے آپ کی روٹی پہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے درمیان سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو بہت اچھا کلر آ گیا اس کے سائٹیں تھوڑی کچھی رہتی ہیں ان کو تھوڑا ہم نے پکانا ہے اب اس کی دوسری سائٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیارا کلر آیا گیا اس کی دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں اب میں لوٹی کو یہ اتار دیا نیچے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک سائٹ سے اس کا کنالہ تھوڑا سو پکڑنا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے تھنڈی نہیں کرنی گرم گرم لوٹی کو ہی اس طرح سے اتار دینا اوپر یہ دیکھیں اتنی پتلی بیلیں کہ یہ دیکھیں میرا ہینڈ اندر سے نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہماری جوٹی تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں دوسری روٹیوں کو بھی ہم نے اسی طرح سے الگ کرنا ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ پھٹرا جائے کیونکہ یہ گرم گرم میں کر رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں دوسری روٹی بھی دیکھیں اسی طرح سے میں نے اتار دیا ہے اب یہ تیسری میں اتارنے لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ لی ہے اور تمام روٹی میں نے یہ دیکھیں ساری اتار لی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ سموسہ پٹی رول پٹی جو روٹی وہ تیار ہوگیا یہ دیکھیں رول اور سموسہ پٹی تیار ہوگی اب میں آپ کو بتاؤں گی سموسہ بنانے کے لیے جو کٹنگ کرتے ہیں اس کی پٹی کی یہ دیکھیں آپ نے درمیان میں اس کو کٹ کرنا ہے جو بزار سے سموسہ جو بزار سے سموسہ خریدے جاتے ہیں بلکل بھی ویسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ایک بیس میں نے پکڑ لیا ہے پھر آپ نے یہاں پہ آلو کا پیسٹ رکھنا ہے پھر ایک سائیڈ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ وہ آئل لگا کے یہاں بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ سوکھا میدہ لے کے اس کو پانی میں تھوڑا مطلب کی لیکوڈ بنا کے اس کو یہاں پہ ہلکا سا برش لگانا ہے پھر آپ نے دوسرے سائیڈ اس کے پر رکھ دینا ہے پھر یہاں سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر یہ ہمارا ایک سموسہ تیار ہو گیا یہ میں آپ کو جو چھوٹی سموسی بناتی ہیں وہ بتاتی ہوں کس طرح سے بناتے ہیں یہ سائیڈ سے میں نے تھوڑا خراب تھا میں نے کٹنگ کر لی اس کی اب میں اس کو یہ یہاں سے دو پیسیز کروں گی اس کے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں چھوٹی سموسی کیسے بناتے ہیں یہ آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اس کے اندر پیسٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے کرنا ہے پھر آپ نے یہ سائیڈ ایسے کر کے یہ جو سائیڈ نیچے تھی اس کو اس طرح کرنا ہے اس کو یہاں پہ لے کے نا اور آپ نے بھی یہ چھوڑی لے لی ہے اس کے ساتھ کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک سموسہ تیار ہو گیا یہ دوسرے دوسرے کو بھی ہم نے یہ سائیڈ اس در لے کے آنے ہیں اور اس سائیڈ کو یہاں پہ لے کے آنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ نیچے اسے کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری چھوٹی سموسی بھی تیار ہو گیا یہ جو پیس بچ گیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا رول کیسے بنانا ہے یہاں پہ آپ نے پیسٹ رکھنا ہے یہاں پہ بھی رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے فولڈ کرتے ہیں یہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے فولڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کٹ کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک رول رڑھ تیار ہو گیا اب دوسرے کو بھی ہم نے یہاں پہ پے سٹوٹ پیسٹ رکھنا ہے اپنے اس طرح سے ایسے کرتے ہیں ایسے گھماتے جائیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بڑا رول تیار ہو گیا ہے آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے کٹ نہیں کرنا مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے بڑا بنانے آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ٹھیک ہے کٹ کر کے آپ کی دوڑ رول بن جائے گی یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بناتی ہوں پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ